ایک روتی ہوئی خاتون مولوی صاحب کے پاس آئی کہا مولوی صاحب امیری کا جنازہ نکل گیا ہے غربت اروج پر آ گئی ہے صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی میرے بچے ہیں جب ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو رات کو سوتے وقت وہ بہت زیادہ روتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسا تویز لکھ کر دو کہ میرے بچے رات کو بھوک سے رویا نہ کرے ان کو بھوک ستاتی ہے ان کو بھوک تڑپاتی ہے کوئی ایسا تویز دو کہ میرے بچے رات کو سوتے وقت بھوک سے رویا نہ کرے مولوی صاحب نے سب سے پہلے تو دونوں ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور دعا کی گڑ گڑا کر روئے اس مائی کے حق میں دعا کی پھر مولوی صاحب نے ایک کلم اٹھایا ایک ایسا تویز لکھ کر دیا جو اس سے پہلے کسی مولوی نے نہیں لکھا تھا اس طرح کا تویز کسی مولوی نے بھی کسی کو نہیں لکھ کر دیا تھا مولوی صاحب نے کلم اٹھایا اس نے ایک ایسا تویز لکھ کر دیا جیسے ہی مولوی صاحب نے تویز لکھا اسی دن سے ان کے حالات بدلنے لگے اسی دن سے ترقی ہونے لگی اس مائی کے شوہر نے ایک دکان کرائے پر لی تھوڑی اور ترقی ہوئی دوسری دکان لے لی پھر اپنی دکانیں لے لی دن بدن ترقی میں جاتا رہا اتنی ترقی ہوئی ایک دن یہ لوگ امیر بن گئے امیر بن گئے اللہ تعالی نے رزق سے نوازا پیسے سے نوازا دولت سے نوازا اللہ تعالی نے امیری سے نوازا ایک دن یہ خاتون اپنے محل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اچانک اس کی نظر اس صندوق پر پڑی جہاں اس نے مولوی صاحب کا وہ والا تویز سنبھال کے رکھا ہوا تھا اس نے سوچا کیوں نہیں تویز اٹھا کے دیکھوں تو سعی کہ آخر مولوی صاحب نے کیا لکھا تھا کہ ہم نے اتنی جلدی ترقی کر لی اتنی جلدی ہم امیر بن گئے دیکھو تو سعی آخر مولوی صاحب نے کیا لکھا تھا تو اس خاتون نے صندوق کا ڈھکن کھولا تعویز اٹھایا کھولا دیکھا دیکھ کر حیران رہ گئی اس کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی تھی اس کاغذ کے اوپر اللہ کے نام نہیں لکھی ہوئے تھا اس کاغذ کے اوپر یہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب پیسوں کی ریل پیل ہو جائے تو یہ پیسہ تجوری میں چھپانے کے بجائے ایسے گھر میں دے دینا جہاں رات کو بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو جب پیسوں کی ریل پیل ہو جائے تو پیسہ تجوری میں نہ چھپانا ایسے گھر کو تلاش کرنا ان لوگوں کی مدد کرنا ان عورتوں کی مدد کرنا جن کے بچے رات کو بھوک سے نہ سوتے ہوں روتے رہتے ہوں تنگ کرتے ہوں جب تک بندہ غریبوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے کسی غریب کو تنگ مت کرنا صاحب اس لیے کہ تیری طاقت پیسہ ہے اور غریب کی طاقت دعا ہے غریب کی طاقت اللہ ہے غریب کی طاقت دل سے نکلی آہ ہے ایک امیر شخص تھا وہ اپنے محل کے اندر بیٹھے بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا دسترخان پہ بیٹھے بیگم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا دسترخان اللہ کی نعمتوں سے سجا پڑا تھا کھانا کھا رہے تھے اتنے میں دروازے پر کسی سائل نے مانگنے والے نے فقیر نے صدا لگئی ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دینے والا ہے ہے کوئی اللہ کے نام پہ مجھے ایک روٹی دینے والا اس امیر شخص نے اپنی بیگم کو کہا کہ جلدی کرو یہ سارا دسترخان اٹھا کے جا کے فقیر کی جھولی میں ڈال فقیر کے سامنے رکھ کے آتا کہ فقیر کھا لے بیوی نے کہا کیا ہم نے نہیں کھانا کہا بالکل نہیں کھانا ہم اور تیار کر لیں گے کھانا یہ دسترخان جتنا بھی پڑھا ہے جس نے میرے رب کے نام پہ مانگا ہے سارا دسترخان قربانے جاؤ دے بیگم اٹھی اس نے سارا دسترخان اٹھایا باہر گئی جب فقیر کو دیکھا دیکھتے ہی بیگم کی چیخ نکل گئی ملکہ رونے لگی تڑپنے لگی امیر شخص ایک دم اٹھا باہر نکلا میری بیوی کو کس نے مارا تو نہیں کس نے حملہ تو نہیں کی باہر گیا دیکھا اس فقیر کو دیکھا واپس آئے اندر آ کر پوچھنے لگے کیا ہوا کیوں رونے لگی کس نے کچھ کہا ہے کہا مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا رو اس لئے رہی ہوں کہ یہ جو بھکاری ہے نا یہ جو مانگنے آیا ہے نا یہ جو سائل ہے نا ایک وقت تھا یہ بہت بڑا امیر تھا پیسہ تھا مال تھا مویشی تھے جانور تھے دولت تھی امیری تھی سب کچھ تھا اور بڑی بات یہ ہے کہ میں اس کی بیوی تھی میں اس کی بیوی تھی ایک دن میں تیسری منزل پہ تیسری بلنک پہ بیٹھی ہوئی تھی اس کے پاس ایک سائل آیا مانگنے وال آیا ضرورت مند آیا اس نے کہا کہ صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی خدارہ مجھے کوئی کام دے دو میں کام کروں شام کو مجدوری لے کر جاؤں خود بھی کھاؤں اپنے غریب بچوں کو بھی کھلاؤں بھوکے بچوں کو بھی کھلاؤں اس نے بجائے اس کی مدد کرنے کے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اس ضرورت مند کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا جب وہ غریب گھر سے باہر نکلا تو اس کے اندر سے ایک تھنڈی سانس نکلی ایک آہ نکلی اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے پتہ نہیں اس نے رب کے ساتھ کون سی فریاد کی کیا کچھ کہا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی بس وہی آہ وہی تھنڈا سانس وہی فریاد ہماری زلالت کا سبب بن گئی ہماری غربت کا سبب بن گئی اسی دن سے امیری کے دن جاتے رہے غربت کے دن آتے رہے امیری کا جنازہ نکلتا گیا غربت اروج پر آتی گئی جب یہ غریب ہوا اپنے بھی چھوڑ گئے پرائے بھی چھوڑ گئے یہاں تک کہ اس نے مجھے بھی طلاق دے ڈالی اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ آج وہ بھیکاری بنا ہوا ہے در بدر گلی گلی بھٹکتا ہے کہ مجھے روٹی دو اس غریب کے تھنڈے سانس نے اسے رولا دیا اسے بھیکاری بنا دیا یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا اس سے بڑی عجیب تر بات نہ بتاؤں اس سے بڑی رولا دینے والی بات نہ بتاؤں وہ یہ ہے وہ جو غریب تھا وہ جو ضرورت مند جو اس کے دروازے پہ گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ میں ہی تھا اس نے مجھے ہی دھکے دے کر گھر سے بہر نکھائے کسی غریب کو تنگ مت کرنا صاحب اس لیے کہ تیری طاقت پیسہ ہے اور غریب کی طاقت اللہ ہے غریب کی طاقت دعا ہے غریب کی طاقت تھنڈی سانس ہے اندر سے نکلی آہ ہے امیروں سے نہ ڈرو غریبوں کی تھنڈی سانس سے ڈرو اس لیے کہ جب امیر بھاگے گا تو چودری کی چوکھٹ پہ بھاگے گا اور جب غریب بھاگے گا تو وہ چودری کی چوکھٹ پہ نہیں بھاگے گا وہ اللہ کے دروازے پہ جائے گا اللہ کے گھر میں جا کے دس تک دے گا اللہ کے دروازے پہ جا کے دس تک دے گا اپنی فریاض پیش کرے گا اس کی فریاض تمہاری زلالت کا سبب نہ بن جائے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاوں دنیا کا وہ سب سے بڑا بدترین آدمی ہے جس کے سامنے اللہ کے نام پہ کچھ مانگا جائے اور وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے اس کے پاس مال بھی ہو دولت بھی ہو پیسہ بھی ہو وہ ہوتے ہوئے بھی نہ دے وہ دنیا کا سب سے بڑا بہترین انسان ہے فرمایا میرے نبی نے میری امت کے سب سے بڑے بہترین لوگ ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں وہ جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا دل پتھر ہو جائے اس پتھر دل کو نرم کرنے کا بھی ایک نسخہ ہے وہ یہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق اطاف فرما